اداب ناظرین اردو خبروں میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں سادیہ علی نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی خاص صرفیوں پر جب کشمیر میں پہلے مرحلی کی ووٹنگ جاری پولنگ سٹیشنوں پر لمبی قطاریں دس سال بعد ہونے والے اسیملی انتقابات کو لے کر ووٹرز میں جوشک حروش چوبیس سیٹو پر ہو رہی ہے پولنگ ہریانہ اسیملی انتقابات کے لیے تشیری مہم زوروں پر بی جی پی سمی تمام پارٹیوں نے اپنی طاقت جھوکی کانگریس صد مالک آرجن کھڑ گئے آج پارٹی ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس سے کریں گے خطاب وزیراعظم نریندر مودیک کے ستی ستمبر تک امریکہ کا کریں گے دورہ کوارٹ لیڈر سمیٹ میں شرکت کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں مستقبل کی سربراہی کانفرنس سے کریں گے خطاب وزیر خزانہ نرملا سیترمان آج ان پی ایس وچ سالیر یوجنکہ کریں گی آغاز والدین پینشن اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے بچوں کے مستقبل کیلئے کر سکیں گے بجت لیپنان میں پیجر دھماکوں میں ہلاکتوں کی تعداد نو ایرانی سفیر سمیت تین ہزار افراد زخمی امریکہ نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی حضب اللہ نے اسرائیل سے بدلہ لینے کی بات کہی چیس اولمپیارٹ کے ساتھے دور میں آج بھارتی خواتین کی ٹیم کا مقابلہ جارجیا سے ہوگا لگتار چھ جیت کے بعد ہندوستان کی نظرے اس ٹورنمنٹ میں پہلی بار تلائی تنم گئی جیتنے پر ہوں گی مرکوز اہم سرخیوں کے بعد خبریں اب تفصیل سے جمعہ کشمیر اسیملی انتقابات کے پہلے مرحل کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹرز کی لمبی لمبی قطارے لگی ہوئی ہیں پہلے مرحلے میں ریاست کی چوبیس اسیملی سیٹو پر ووٹنگ ہو رہی ہے ریاست میں ایک دہائی کے بعد ہونے والے اسیملی انتقابات کے لیے انتظامیاں پوری طرح سے تیار ہیں پور امن ووٹنگ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جب مو خطے کے تین ازلہ اور وادیہ کشمیر کے چار ازلہ کی چوبیس نشستوں کے لیے نبیہ ازاد امیدواروں سمید دو سو انیس امیدوار میدان میں ہیں ووٹنگ سبح سات بجے سے شروع ہو گئی ہے جو شام چھ بجے تک جاری رہ گی پہلے مرحلے میں جن سیٹو پر ووٹنگ ہو رہی ہے ان میں پامپور، ترال، پلواما، راجپورا، زینپورا، شوپیاں، ڈی ایچپورا، کلگام، دیو سر، دورو، کوکرناک، انتناک، ویسٹ، انتناک، سری، کفوارا، بج بہرہ، شانیگاز، انتناک، مشرقی پہلگام شامل ہیں اندروال، کشوار، پڑر نگسینی، بھدروہا، ڈوڈا، ڈوڈا ویسٹ، رامبن اور بانیال بھی اس میں شامل ہیں اور جمع کشمیر میں اسیملی کے پہلے مرحل لگ لیے ووٹنگ میں کشمیری عوام میں کافی جو شخروش دیکھا جا رہا ہے آئیے سنتے ووٹرز نے اس پولنگ میں کیا کہا آپ اگر اس کانشنسی کو دیکھیں گے موری جینکے میں کئی چیپ مینسٹر بھی رہے ہیں وہوں نے اتنا ڈائلیمنٹ نہیں کیا ہے ہم خوشی سے آج نکل کر دوازہ چودہ کے بعد اسی کنڈیٹ کے لیے نکلے ہیں ترقی، ڈیولپمنٹ، بیروزگاری کے خلاف ہم ووٹ کرنے جا رہے ہیں امن آمان رہے، بہیچارہ قائم رہے یہ سب سے بڑا مزہم آ رہا ہے یوت کے لیے اپلائیمنٹ چاہیے اور میں یہ مسائل جانا چاہتا ہوں اپنی یوت سے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پرسنٹیج میں ووٹنگ کرے جمو کشمیر کی ترقی کے لیے جمو کشمیر کے مسائل کے لیے جو یہاں پچھلی سالوں سے مسائل چلتے آ رہے ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے لوگوں کو یہ امید ہے کہ جب ہم اپنے نمائندے بیجنگے ادھر وہ ہماری بات کہیں گے ہمارے جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں وہ ہمارے حال ہو جائیں گے ایک ہی راستہ ہے اس کا وہ جمہری عمل ہے اس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ ڈالنے کے لیے اور ڈالنے کے لیے اور جمو کشمیر کے پلواما میں بھی رائے دہندگان میں کافی جو شکروش دیکھا جا رہا ہے وقت سے پہلی وہاں کے رائے دہندگان پولنگ بوتھوں پر پہنچنا شروع ہو گئے اور تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ریشی کمار اس سمیں ہم پولواما زلے کے پریگرام ایک پرائیمری سکول میں ہیں صبح صبح یہاں پر لوگ متدان کے لیے آ چکے ہیں بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا ہے کہ صبح سات بجے سے پہلے ہی لوگ کتاروں میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے اگر اس دکشر کشمیر کے آج کے متدان کی بات کریں تو نشی طور سے آج کے متدان میں جو یواں ہیں جو مہلائیں ہیں اور جو یہاں کے باشندے ہیں جن کو یہ تیہ کرنا ہے کہ ان کی کیسی سرکار ہو اس کے لیے سب سے یہ مفید وقت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں ووٹ ڈالنے کے لیے آج یہاں پر نکلیں اس سمیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سرکشہ کے انتظام کے ساتھ ساتھ تمام لوگ دیرے دیرے اپنے گھروں سے نکل کر متدان کے لیے پہنچ رہے ہیں مہلائیں بھی اب صبح صبح یہاں پر متدان کے لیے آ چکی ہیں اور قریب دیکھیں تو پہلے چرڑ میں جس میں گیارے لاکھ چھہتر ہزار پورش اور گیارے لاکھ اکیہون ہزار مہلائیں ہیں قریب ایک لاکھ تیس ہزار یوبا آج کے دن ووٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں چونکہ اس میں ان کی سنکھیا ہے اور اگر ہم بوت کی بات کریں تو اس پرثم چرڑ میں جمہو کشمیر میں تین ہزار دو سو چھہتر بوت ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ گرامیڑ علاقوں میں دو ہزار نو سو چھہتر اور شہری علاقوں میں تین سو دو بوت ہیں قلم لاکھ جو یوباوں کی بھاگے داری ہے وہ زیادہ مہدپون ہے اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ سے یعنی کہ سوالاک کے قریب جو یوبا ہے اگر آج وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے تو ضرور ان کی جو ضرورتیں ہیں اور ان کی جو مانگیں ہیں اس کے لیے ایک ایسی سرکار تیہ ہوگی جو ان کی لیے مفید ہوگی قلم لاکھ آج دیکھتے ہیں کہ مدان کس طریقے سے چلتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ سبا میں بھاری تعداد میں لوگوں نے کشموں نے گھاٹی میں مدان کیا تھا اور وہ پچھلے تیس سال سے ادھک کا ریکارڈ بھی توڑا گیا تھا کامرمن انکیت کے ساتھ رشی کمار ڈی ڈی نیوز پولواما جب وہ کشمیر میں ہو رہی پولنگ کے بارے میں رامبن کے ووٹر سے بات کی ہمارے نمائندے دھی رج کمار نے آئیے سنتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتار میں محلائیں بھی ہیں جو یہاں کے سرکشہ کا جمعہ ہے جو پولیس کرمی ہیں وہ بھی محلائیں ہیں اور آپ کے دل میں کیا ہے جب کیا بوٹ کرنے کے لیے آئیں سر فور دہ بیٹرمنٹ آف پیپل اور دیولمنٹ آف جینڈ کے دیکھئے یہ بیٹرمنٹ آف پیپل مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جمہو کسمیر کا وکاس ہو لوگوں کے بیچ میں سبیدھائیں بڑھے ایسی سرکار کا گھن ہو ایسا ان لوگوں کی چاہت ہے ایسا امید ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس بوت کو سجایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ووٹ فور ایسٹرنگر ڈیموکریسی اور اس بوت کو سندر طریقے سے سجایا گیا ہے تاکہ ادھک سے ادھک لوگ یہاں تک آ سکیں اندر جو پریجائیڈنگ آفیسر ہیں وہ بھی محلائیں ہیں جو ساری کے ساری جوواری جو محلائوں کو دی گئی ہے اس کا ایک اور مقصد ہے کہ آدھی آبادی جو ہے وہ ادھک سے ادھک لوگتندر کے مہاں پر میں حصہ لے سکے اس لیے جو ساری کے ساری جوواری ہے وہ محلائوں کے کندھے پر دی گئی ہے ایک آدمی جبکہ مددان کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے دل میں جو ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا نیتا اچھا ہو جو جمینی سطر پر کام کرے اور اچھا نیتا ہو کوئی رشوت والا کام نہ کرے کوئی کچھ نہیں ایسا نیتا چاہیے ایسا جو راج چاہیے ایسا نیتا چاہیے جو ان کی بات کو سن سکے جس کے اندل میں کرپسن کی بات نہ ہو وہ جنتا کی آواز کو سنے کس طریقے کیا کرپنی ہونا چاہیے بات کرنے والا ہونا چاہیے جو لوگوں کی پریشانی ہے سمجھے دیکھیں جو لوگوں کی پریشانی کو سمجھے ایسا نیتا ان کو چاہیے ایسے لوگ ان کو چاہیے دس سال کے بعد ہماری یہ اچھی سرکار بنے ملٹینسی ختم ہو اور ہمارا دیش ترقی کی طرف چرے جو بجرگ ہیں ان کے بھی دل میں ہے جمہو کسمیر میں دس سال کے بعد اگر چنا ہو رہے ہیں تو یہاں شانتی ہو یہاں ترقی ہو جمہو کسمیر بھی باقی راجیوں کی طرح ایک بہتر راج بنے کیمرہ میں رادہ کرسنا کے ساتھ دھیرز کمار ڈیری نیوز رامبا جمہو کشمیر اسیملین تخوات کے پہلے مرحل کے لئے ووٹنگ جاری ہے وزیراعظم نرین ہوتی نے ووٹروں سے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے ایکسپر اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ جمہو کشمیر اسیملین تخوات کے پہلے مرحلے کے شروع ہونے کے ساتھ انتقابی حلقوں کے لوگوں سے بڑی تعداد میں ووٹ کرنے اور جمہوریت کے تہوار کو مضبوط کرنے کی اپیل کرتا ہوں وزیراعظم نے خاص اس طور پر نوجوان اور پہلی بار ووٹروں سے اپنے حق رائدہی کا استعمال کرنے کی بھی اپیل کی مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ نے بھی جمہو کشمیر کے ووٹروں سے پرجوش طریقے سے اپنا ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے ایکسپر امیش شاہ نے لکھا مضبوط قوت ایرادی والی حکومت ہی دہشت گردی سے پاک جمہو کشمیر تشکیل دے سکتی ہے اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے اور ترقیاتی کاموں کو تیز کر سکتی ہے آج میں جمہو کشمیرہ سیملی انتقابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالنے والے ووٹروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسی حکومت بنانے کے لیے جو شکروش سے ووٹ دیں جو تعلیم نوجوانوں کو روزگار خواتین کو بائی اختیار بنائے اور خطے میں علیت کی پسندگی کا خاتمہ کریں اقربہ پروری کے خاتمے کے لیے پہلے ووٹنگ دیں پھر چلپان کریں اس بیچ ہریانہ اسیملی انتقابات کے لیے بھی انتقابی مہم کافی تیز ہو گئی ہے ہر سیاسی پارٹی اسیملی انتقابات کو اپنے حق میں کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ریاست بھر میں بھرپور تشیر اور جلسوں کا سلسلہ جاری ہے تمام جماعتوں کی سیاسی جماعتوں نے اپنی پوری پارٹیاں پوری طاقت لگا دی ہے ریاست میں بھرپور تشیری اور جلسے منقب کیے جا رہے ہیں تمام جماعتوں کی سیاسی جماعتوں نے اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے آج کانگریس سرد ملکہ آرجن کھڑ کے نئی دیلی میں پریس کانفرنس کریں گے ہریانہ ریاست اسیملی انتقابات میں کانگریس نمازی سیٹو پر الیکشن لڑ رہی ہے آگے بڑھیں گے اگلے خبر کی طرف صدر جمہوریہ دروپتی مرموع آج سے تین ریاستوں راجستان مدھر پردیش اور جھارکن کے دورے پر ہوں گی پہلے مرحلی میں آج راجستان میں صدر جمہوریہ مالویہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ایم این آئی ٹی جیپور کے اٹھاروے کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گی اس کے ساتھ ہی صدر جمہوریہ انسٹیٹیوٹ کیمپس میں نو تامیشودہ اراولی بوائز ہنسٹل کا بھی افتتا کریں گی صدر جمہوریہ مدھر پردیش کے ان دور میں مرگنینی مدھر پردیش ایمپوریم میں مقامی کارگروں سے باتچیت کریں گی صدر جمہوریہ ہینڈلوم مسنوات کی خریداری کو فروغ دینے کے لیے کچھ مسنوات بھی خریدیں گی اور گجرات کے قانی نگر میں منعقدہ چوتھی عالمی قابل تجدید توانائی سرمایہ کار سمیٹ اور ایکس پوری انویس دوہزار چوبیس کا آج آخری دن ہے نائب صدر جمہوریہ جاگدیب دھنکڑ اختتامی تقریب کی سادارت کریں گے پیر کو وزیراعظم نریند مودی نے تین روزہ رین ویس دوہزار چوبیس کا اضطاق کیا گلوبل رین ویس دوہزار چوبیس کا نقاط قابل تجدید توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور اخترعہ کی حسلہ فزائی کے مقصد سے کیا گیا ہے وزیراعظم نریند مودی اس مہینے کی اکیس سے تئیس تاریخ تک امریکہ کے مختلف مقامات کا دورہ کریں گے اس دورے کے دوران وزیراعظم نریند مودی اکیس ستمبر کو جیلاور واشنگٹن میں کارٹ گروپ کے لیڈروں کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گی اس کی میزمانی امریکی صدر جو بائیڈن کریں گے کانفرنس میں یہ لیڈر گزشتہ ایک سال میں کیے گئے کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لیں گے انڈو پیسیفک خطے کے ممالک کو ان کے ترقیاتی اہداف کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے آنے والے سال یعنی مستقبل کا ایجنڈا تیہ کرے گا بھارت سال دوہزار پچیس میں منقض ہونے والی کارٹ کانفرنس کی میزبانی کرے گا کارٹ گروپ میں بھارت امریکہ جپان اور آسٹریلیا شامل ہیں پی ایم مودی بائی ستمبر کو نیو آک میں بھارتی برادری سے خطاب کریں گے امریکہ میں مقیم مختلف کمپنیوں کے سی او اوز سے بھی باتچیت کریں گے اس میٹنگ کے دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس کونٹم کمپیوٹنگ سمی کنڈکٹرز اور بائیو ٹیکنالوجی جیسے موضوعات پر بھی باتچیت کی جا سکتی ہے وزیراعظم تیہ ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں مستقبل کے سربراہی اجلا سے خطاب کریں گے اپنے دورہ امریکہ کے دوران وزیراعظم مودی رکن ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور باہیمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے انڈی اے حکومت کی تیسری میاد کے سو دن مکمل ہونے پر متعدد مرکزی وزرہ نے پریس کانفرنس کی اور حکومت کی حضور یابیوں کا ذکر کیا مرکزی وزرہ نے اپنے اپنی وزارتوں کا سو دن کا ریپورٹ کارڈ عوام کے سامنے پیش کیا مہنت اور روزگار کے مرکزی وزیر منسوک مانٹویا نے کہا کہ مرکز نے گزشتہ سو دنوں میں نو بنیادی دھانچوں کے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے جس سے گیارہ کروڑ افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مرکزی وزیر اطلاع تنشریات اشورنی ویشنم نے کہا کہ پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت تین کروڑ مکانات فرہم کیے جائیں گے اور عشمان بھارت اسکیم کے تحت ستر سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام بزرگ شہریوں کو سالانہ پانچ لاکھ روپے کا مفت علاج فرہم کیا جائے گا ماہی پروری مویشی پروری اور ڈیری کے مرکزی وزیر راجی ورنجن سنگھ نے وزارت کی طرف سے گزشتہ سو دن میں کیے گئے کاموں کے بارے میں بتایا تیسری مدت میں انہوں نے تین گناہ طاقت کے ساتھ کام کرنے کی بات کی انہوں نے کہا کہ غیر منظم شعبے میں کام کرنے والوں کو بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور مرکزی وزیر خزانہ نیرمالہ سیتر امن آج نپی ایس وچسالیہ سکیم کا آغاز کریں گے تقریباً پچھتر مقامات کو ورچول طریقے کے ذریعے نئی دہلی میں مونقد ہونے والے اس پروگرام سے منسلک کیا جائے گا بھارت کی آنے والی نسلوں کو مالی طور پر زیادہ محفوظ اور خودمختار بنانے کے سمت میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے وزیر خزانہ نپی ایس وچسالیہ کو سبسکرائب کرنے کے لیے ایک آن لائن پلیٹ فارم کا آغاز کریں گے اور سکیم کا بروشر جاری کریں گے نئے نابالخ سارفین کے لیے اکانٹ نمبر یا پران کارڈ تقسیم کریں گے آدائیگی کرنے والے بچے پران کارڈ کے ساتھ این پی ایس وچسالیہ سکیم میں شامل ہوں گے یہ نئے اقدام بچوں کے مالی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے شروع کیا گیا ہے آگے پر تینگلی خبر کی طرف گیان واپی کے اس میں ہندو فریق کے جانب سے سائنسی طریقے سے سروے کرانے کے مطالبے پر آزلہ عدالت میں سماعت ہوگی پچھلی سماعت میں ہندو فریق کی طرف سے اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ خدائی کے بغیر سروے مکمل نہیں ہو سکتا اس سے قبل پانچ اکنی خواتین کے معاملے میں اکیے گئے اے ایس آئی سروے کی خامیوں کو بھی ہندو فریق نے اجاگر کیا تھا اس کے علاوے اس سے قبل ہندو فریق نے اے ایس آئی سے خدائی کے ذریعے سروے کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا جس کے بعد عدالت نے اٹھارہ ستمبر کو سماعت کی تاریخ مقرر کی تھی آج سماعت ہونے والی ہے اگلی خبر کلکتہ سے کلکتہ میں ٹرینئر ڈاکٹر کی اس مدرعی اور قتل معاملے کے خلاف جنئر ڈاکٹروں کی ہر تعلق بھی جاری ہے ممدہ حکومت نے ونید گوئل کی جگہ منوچ کمار ورمہ کو کلکتہ کا نیا پولیس کمیشنر مقرر کیا ہے مہکمہ صحت کے دو سینئر افسران کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹروں نے کام پر واپس آنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ وہ ان کاروائیوں سے پوری طرح سے مطمئن نہیں ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ ہیل سیکریٹری نارائن سروپ نگم کو بھی ان کے عہدے سے ہٹایا جائے اور تمام میڈیکل کالیجوں میں خوف کے محل کو ختم کیا جائے دراصل وزیر اعلیٰ ممتب انرجی نے کلکتہ اس میں دری قتل کیس میں انصاف کا مطالبہ کرنے والے ڈاکٹروں کے چار میں سے تین مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے لیکن مہکمہ صحت کے چیف سیکریٹری نارائن سروپ نگم کو ہٹانے سے انکار کر دیا ہے اور اربین کیجریوال کی جانب سے آتشی مولینہ کو دہلی کا وزیر اعلیٰ بنانے کے اعلان کے بعد مرکزی وزیر کرن ریچ جن نے دہلی میں عام آدمی پارٹیوں کے اجریوال کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ دہلی کے لوگ جلد ہی عام آدمی پارٹی کو سبق سکھائیں گے کیجریوال نے خود دہلی کے مکہ منتری پتھے تحاک پتھر کا اعلان کیا آپ تو آتشی مار لینا کے نام کا اعلان بھی کر دیا کہ ان کی جگہ وہ مکہ منتری بنیں گے چناؤں تک کیا کہنا ہے کیجریوال نے جو اپنے ایک طرح سے اترادھکاری کا اعلان کیا ہے کچھ ہی سمجھ کے لئے سہی اس پر آپ کی کیا ٹپڑی کیونکہ بہت چرچت بھی سہی ہے آج کیجریوال کو دلی کے لوگوں نے مکہ منتری بنا کر کی بہت بچتا رہا ہے اب دو تین مہینے میں چناؤں ہونے والے ہیں تو اب کس کو مکہ منتری بنائے ہم تو اس پہ کوئی دیان نہیں دیں گے کیونکہ چاہے کیجریوال مکہ منتری ہو یا کسی مارکسیس لینینیس نام سے جورا ہوا کوئی مر لینا مکہ منتری بنے تو ابھی ہمارا اس پہ کوئی اپتی نہیں کیونکہ دلی کے جنتا آنے والا چناؤں میں عام آدمی کو نکار دیں گے کیونکہ دلی کے لوگ بچتا رہے ہیں جب سے نام ان کا سامنے آیا ہے ایک بات چرچہ میں ہے کہ افضل گرو کو فانسی نہ دی جائے اس کو لے کر ان کے پریوار کے لوگوں نے کچھ لکھا تھا افضل گرو کو بچانے کے لئے اس کو فانسی کو روکنے کے لئے یہ مر لینا فیملی ان لوگوں نے کتنا پرچار پرسار کیا اب دیس فیرودی سوچ رکھنے والے دلی کا مکہ منتری بن جائے یہ تو بہت افسوس کی بات ہے اور دلی کے لوگ پچتا رہے ہیں میں نے کہا جیسے کہ اب جانت دن عام آدمی نہیں بچ پائیں گے کیونکہ دلی کے لوگ بہت ناراض ہیں یہ لوگ سرکار چلانے نہیں آیا ہے یہ لوگ تو برباد کرنے کے لئے آئے ہیں نام کا عام آدمی ہے اور اتنا پیسہ کا لوٹ مچا رکھا ہے اور جو گھوٹا لے کیے ہیں انہوں نے اور آپ تو پترکار ہیں کئی پترکاروں سے میں نے پوچھتاس کیا ہے ارونی کھیجریوال اتنا دھمکی دیتا ہے پترکاروں کو اندر میں بلا کر کے اور پیٹائی کرتے ہیں چیف سیکرٹری کو گھر میں بلا کر پیٹائی کیا اور عام آدمی کا ایک مہیلہ سانسد سواتی مالیوال کو گھر میں بلا کر کے پھر پیٹائی کیا کتنا بڑا گندہ گردی کا کام کرتے ہیں وہ دو اقبالات کی جائزتی میں جو پہلی خبر ہم لے رہے ہیں وہ روزنامہ راشدہ سارہ سے اور یہ بلڈوزر کاروائی سے متعلق ہے یکم اکتوبر تک سپریم کورٹ کی عبوری روگ بلڈوزر کاروائی پر عدالت کی اجازت کے غیر کسی پرائیوٹ پراپرٹی پر نہیں چلے گا بلڈوزر حکم نامے میں سڑکوں فٹپاتوں ریلوے لائنوں کی غیر قانون تجاوزات شامل نہیں اس کے بعد کی جو خبر ہے وہ خبر ہے اگلی خبر کیج ریوال سے متعلق کیج ریوال نے لیفٹنین گورنر کو اپنا استیفہ سوب دیا ہے آتشی ہوں گی دیلی کی نئی وزیر آلہ اس کے بعد کی تیسرے خبر کی طرف روک کرتے ہیں رات کی شپٹ کرنے سے نہیں روک سکتے خاتون ڈاکٹر کی سیکیورٹی کی زمداری سرکار پر سپریم کورٹ اس کے بعد کی تیسرے سرکی سہارا سے اوڈیشیا میں دوہزار آٹھ سو اکتر کرن روپے کے ریلوے پروجیکٹو کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اور اس کے بعد یو پی سے اگلی خبر یو پی کیک کے سزنہ میں سلاب ہیماشل میں لینڈ سلائڈنگ اور چوہتر سڑکے اس بیچ میں بند ہو گئی ہیں انقلاب کی سرکیوں پر اگر نظر ڈالیں تو انقلاب نے لیبنان کے دھماکوں کو اپنے پہلے پیچ پر جگہ دیئے لیبنان میں پیجر دھماکوں میں نو افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ارادی سفیر سمیت تین ہزار افراد اس سلسلے میں زخمی ہوئے ہیں آگے بڑھیں گے ہمارا سماج کی اگلی سرکی وقت ترمی میں بالکل منظور کرنے کے لیے حکومت پر عظم امیر شاہ کا بیان آگے بڑھتے ہیں اگلی سرکی کی درف ہمارا سماج سے وزیراعظم نریند مدی نے اپنی سالکرا کے موقع پر اوڈی شاہ کے خواتین کو خاص طوفہ دیا عوام سے جذباتی اپیل کری اور اس کے بعد صحافت کی سرکیوں پر نظر ڈالے تو ہریانہ کے اگنی ویرو کے لیے نوکری کی گارنٹی امیر شاہ کا اعلان اس کے بعد کی اگلی خبر ہمارا سماج سے وزیراعظم نے دور سرینکر کے پیش نگذر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں یہ تھے اردو خبرات ان سے جڑی چند سرخیاں روح کرتے ہیں عالمی خبروں کا لیبنان کے بات کریں گے لیبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزباللہ کے ارکان کے ہزاروں پیجر ایک ساتھ دھماکے سے پھٹ گئے اس دھماکے میں اب تک نو افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ حزباللہ کے تقریباً تین ہزار ارکان اس دھماکے میں زخمی بھی ہوئے ہیں حزباللہ نے پیجر دھماکے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دارہ رایا ہے حزباللہ کے مطابق یہ اپنے آپ میں پہلی اور سب سے بڑی سیکیورٹی چوک ہے اس واقعے میں لیبنان میں ایران کے سفیر مشتبہ آمانی بھی زخمی ہوئے ہیں حزباللہ کے ایک رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ یہ سب بڑی سیکیورٹی کے خلاف ورزی ہے ان دھماکوں کے بعد بیروت کے جنوبی علاقوں کے دماغ پتالوں میں افراد افریقہ محل دکھا گیا امریکہ نے لیبنان میں پیجہ دھماکوں میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے پینٹیکن کی طرف سے جاری کرتا ہے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کوئی سواقعے کے بارے میں کوئی پیش کی اطلاع نہیں تھی امریکہ اسواقعے کے حوالے سے اپنی طرف سے معلومات اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کھیل کے خبروں میں ہنگری کے بڑپوسٹ میں جاری پیتالیسوے شترنج علمپیاد کے ساتھے راؤنڈ میں بھارتی مرد ٹیم کا مقابلہ چین سے ہوگا وہیں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ جارجیا سے ہوگا چھتے راؤنڈ میں مردوں کی ٹیم نے میزبان ہنگری کو تین ایک سے شکست دی جبکہ خواتین کی ٹیم نے آرمینیا کو ایک اشارہ پاس سے دو اشارہ پانچ سے شکست دی اوپن زمنے میں آرجون ارگیسی نے اب تک چھ بازیوں میں چھ پائنٹ حاصل کر لیا ہے جبکہ دی گوکیش نے پانچ کھیلوں میں چار اشارہ پانچ پائنٹ حاصل کیے ہیں بھارت کے بارہ پائنٹ ہے اور چین کے خلاف میچ انتہائی اہم رہے گا کیونکہ ٹاپ سیڈ امریکہ اور دفاعی چیمپن اسبیکستان بلترطیب نو اور دس پائنٹ کے ساتھ بہت پیچھے ہیں آلپی چیمپن ڈنگ لیرن ٹاپ بورٹ پر گوکیش کے خلاف جا سکتے ہیں لگاتار چھے جیت کے بعد بھارتی ٹیمیں پہلی بار تلائی تمہا جیتنے کی طرف مضبوط قدم اٹھانے کے ارادے سے ٹورنمنٹ میں اتریں گی ہرہ پیش ہے ملک پھر کے موسم کا خال ٹورنمنٹ میں اٹھانے کے پیش ہے ٹورنمنٹ میں اٹھانے کے پیش ہے ٹورنمنٹ میں اٹھانے کے پیش ہے اسی کے ساتھ ہی آپ ہمائی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھاب